موسیقی رمہ ہفتے آنے والی ہیٹ ویو کے دوران ملک کے گرم ترین علاقوں میں درجہ حرارت پچاس ڈگری سے تجاوز کرنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے اسلام آباد کا درجہ حرارت انتالیس ڈگری سے بڑھ کر چوالیس ڈگری سینڈی گریڈ تک جا سکتا ہے کراچی میں درجہ حرارت اٹیس ڈگری سینڈی گریڈ تک جانے کی پیشگوئی کی گئی ہے گرمی میں جیسے جیسے جسم کا درجہ حرارت بڑھتا ہے خون کی نالیاں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پسینہ بہنے کی وجہ سے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہونے کی وجہ سے جسم میں ان کا توازن بدل جاتا ہے ان علامات کے ساتھ کم فشار خون کی وجہ سے لو بھی لگ سکتی ہے جس کی علامات یہ ہیں سرچکرانا، بہوش ہونا، اولجن کا شکار ہونا، مت لی آنا، پٹھوں میں کھچاو محسوس کرنا، سر میں درد ہونا، شدید پسینہ آنا، تھکاوٹ محسوس کرنا برطانوی دارائی نیشنل ہیلت سرویس تزویز کرتا ہے لوس سے متاثرہ شخص کو تھنڈی جگہ منتقل کریں اسے لٹائیں اور اس کے پاؤں کو ہلکا سا اوپر کریں اسے زیادہ مقدار میں پانی پلائیں یا ری ہائیڈریشن ڈرنکس یا مشروبات بھی دیے جا سکتے ہیں متاثرہ شخص کی جلد کو تھنڈا کریں تھنڈے پانی کی مرد سیوز پر سپری کھریں اور پنکھے کی ہوا لگنگیں تاہم اگر متاثرہ شخص تیس منٹ کے اندر اندر بہتر محسوس نہ کرے تو اس کا مطلب ہے اس کو فوری طور پر ہسپتال لے جائے جائے کیونکہ اسے ہی سٹروک ہو گیا ہے یہ ایک ہنگامی صورتحال ہے اور آپ کو پوراں طبیعی عملے کو پان کرنا چاہیے متاثرہ شخص کے جسم کا درجہ حرارت چالیس ڈگری سینڈی گریڈ سے زیادہ ہونے کے بعد وہ بے ہوش ہو سکتا ہے یا دورے پڑ چکتے ہیں گرمی سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے جی ہاں صرف انگلینڈ میں ہر سال دو ہزار افراد زیادہ درجہ حرارت کے باعث ہلاک ہوتے ہیں ان میں سے اکثر دل کا دورہ پڑ دیں اور شخص کے باعث ہلاک ہوتے ہیں کیونکہ جسم اپنے درجہ حرارت کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی یا دودھ پی رہے ہیں اگر آپ کے گھر کے بار گرمی گھر کے اندر گرمی سے زیادہ ہے تو یہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے گھر کی کھڑکیاں بند رکھیں